اگر آپ کو یہاں سے میں اوورال آپ سے گلوبل پوزیشن اور انڈین اکنومی کی پوزیشن کے پرسپیکٹیو سے کچھ باتچیت کرنے لگا ہوں سنس ہم فنینشل پلاننگ فنینشل اڈوائزری بزنس اڈوائزری اوٹفولیو اڈوائزری آپ سب کسی نہ کسی ایسے فیلڈ میں ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں فنینشل پلاننگ کرتے ہوئے یا فنینشل سرویسز دیتے ہوئے یا اگر آپ سٹوڈنٹ کیٹیگری ہیں تو سنس آپ نے یہ والی لائن چونی ہے تو آپ کو پرسپیکٹیو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں سے اکنومی اوورال میں مارکٹس کی بات نہیں کر رہا میں اکنومی کی بات کر رہا ہوں اکنومی اوورال کیسے ایوالف کر رہی اب آپ اس کو اپنے بزنس کے ساتھ بھی کورلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بزنس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اگر آپ بین ار سٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس کو اپنے کریئر پات کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں اگر آپ آرڈی فنینشل پلاننگ یا فنینشل سرویسز پروائیڈر ہیں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اپنے کلائنٹ کے پرسپیکٹیو سے آپ کو کام آئے گا سو گلوبلائزیشن جو ہے پورے ورلڈ میں نائنٹین سیونٹی یا نائنٹین ایٹی کے بعد ایک الگ دشاں میں چنلی شروع ہوئی نائنٹین فورٹی فائیو سے جب سیکنڈ ورلڈ ور ختم ہوا یو ایس نے اپنی سپریمیسی بنا لہی تھی اور یو ایس کی سپریمیسی بنی یوکے ویک ہو گیا یوروزون ویک ہو گیا رشیا ویک ہو گیا سیکنڈ ورلڈ ور کے بعد جپان ویک ہو گیا تو یو ایس اس میں ازا سپر پاور ایمرج ہو گیا ہم نے اس کے بارے میں باتیں اپنے جو منتلی ویبینارز ہیں فنانشل مارکٹ ایڈوکیشن میں یا پورٹفول ایڈوکیشن میں ہم نے کئی بات کری ہیں اس کی بات اس لیے میں اس کو وہاں پہ ڈیٹیل میں نہیں لے کے جا رہا مگر 1945 سے لے کے 1970s تک یو ایس کو یہ پتا تھا کہ میجرلی سارے ورلڈ ویک ہے میں سب سے سٹرونگ ہوں تو اس لیے ان کو ڈالر چاہیے ہوگا ایمپورٹ کرنے کے لیے کیونکہ وہ سارے ویک ہیں ویک ہیں تو ان کو ایمپورٹ باہر سے کرنا پڑے گا باہر سے ایمپورٹ کرنا پڑے گا تو ان کو کرنسی چاہیے جس میں وہ ایمپورٹ کر پائیں اور کرنسی یو ایس سپر پاور ہے تو ڈالر کی کرنسی کی ڈیمانڈ بڑے گی اور ان کا ایمپورٹ کم رہے گا شروع شروع میں تو ابھی وہ بچارے ازاد ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں کئی کنٹریز تو ازاد بھی بچارے 1945 کے بعد ہی ہوئے تو اس لیے ان کا ایکسپورٹ کم رہے گا ایمپورٹ زیادہ رہے گا بیلنس آف ٹریڈ نیگٹیو رہے گا بیلنس آف پیمنٹ بھی نیگٹیو رہے گا کیونکہ باہر سے کوئی بھی فلو آف منی ان کے دیش میں تو جائے گا نہیں کوئی ایف ڈی آئی نہیں ہوئے گا کوئی ایف آئی آئی نہیں ہوئے گا تو اس کا سب سے زیادہ اڈوانٹیج یو ایس نے اٹھایا اور یو ایس نے کہا کہ اگر کبھی آپ کو ڈالر کی ضرورت ہو تو آپ اپنا گولڈ بیچ کے ڈالر لے لینا ہم سے تو نائنٹین فورٹی فائی سے لے کے نائنٹین سیونٹی تک گولڈ کا جو ورلڈ میں جو گولڈ تھا وہ دھردھرے کر کے یو ایس کی طرف ٹرانسفر ہوتا رہا کیونکہ ورلڈ کو یو ایس ڈالر کی ریکوائرمنٹ بڑھتی رہی یعنی پچھے سال ہم نے ورلڈ کے ایسے دیکھے اور اس کے بارے میں ہم نے جس ریسنڈل ایک ویبینار بھی کیا تھا سیریز اور ثری ویبینار کرے تھے ہم نے فانیشل مارکیٹ ایڈکیشن میں کی کیسے ورلڈ میں ڈالر نے اپنی سپریمیسی بنائی جس کو بریٹن ووڈز کی کہانی بولتے اور یہ بہت ایمپورٹنٹ تھا سب کے لئے سمجھنے کے لئے کیونکہ ultimately کیسے ورلڈ ایوال ہوتا ہے اگلے 10-15 سال 20 سال میں کیسے ورلڈ رہے گا وہ آپ آج اگر اس کو سمجھو گے تو آپ کو سمجھ آنے لگ جائے مگر لوگ نورملی اس کو سمجھتے نہیں اور شاید سمجھنے کی شمطہ بھی نہیں ہوتی اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں ایسا بھی ہو سمجھ 1917 جپان ایک ایسا country emerge ہوا جس کا export import سے زیادہ ہو گیا اور وہ US کو چھوگنے لگ گیا تو جپان نے اپنا gold واپس لینے لگ گیا اور بولا کہ ڈالر اپنے واپس لے لو میرے کو gold میرا واپس دیتے 1970 تک US نے world میں جتنا بھی gold تھا اس کا 70% US کے قبجے میں آ گیا تھا یاد رہے کہ جو میں figure بتا رہا ہوں 1970 کی بتا رہا ہوں اس کے بعد کئی طرح کے اور gold reserves ملے ہیں کئی دیشوں میں تو اس لئے 70% کی figure آج 70% will not hold good حالان کی اس کے اوپر بھی ہم نے الگ سے ویبینارز کرے ہیں gold کے اوپر آپ کو یاد ہوئے گا lockdown کے دوران ہم نے سپیشلی ویبینارز کی سیریز شروع کری تو اس میں ہم نے بھی سیکھا سمجھا اب 1970 کے بعد US نے کہا کہ اگر کسی کو gold چاہیے میرے سے تو اب ultimately یہ مقام کامیاب نہیں ہے تو اب ایسا ہے ڈالر versus آپ کی کرنسی کا لین دن ہوئے گا یعنی کہ اگر آپ کے پاس extra dollar ہیں آپ میرے پاس مت آنا dollar لے کر جی میرا gold واپ جو ہو گیا بھول جاؤ جس کے پاس آج جتنا gold ہے بھول جاؤ یعنی کہ دیکھو US نے پہلے 25 سال اپنے مطابق چلایا تاکہ world over dollar کا مہتاج ہو جائے سارا دیش اور 1973 پھر دوبارہ اپنے آپ مہتاج کر دیا کیونکہ اس نے کہا gold اب سب سے میرے پاس ہے اب کسی اور کے پاس جانے نہ پائے اور دولر کی لط لگ چکی ہے تک ڈالر کی لط لگی رہے بٹ اویس اس کو یہ پتہ ہی تھا کہ UK کو سنبھلنے میں یورو زون کو سنبھلنے میں کافی سمیں لگ جائے تب تک ورلڈ کی ریزرف کرنسی ڈالر بن جاؤں گا اور یورو ایس نے یہ پوری کہانی بکھو بھی نبھائی دو ہزار دو میں ایک ڈاٹ کوم ببل آیا تکنولوجی ریلیٹیڈ ببل تھا بہت بڑا ببل جس نے یورو ایس کے جو نیو پلرز تھے اس کو ہلا جب وہ نیو ہلا گئی یعنی کہ پلرز ہل گئے تو یورو ایک پہلا جھٹکا دیکھنے کو ملا اکنومی کے پرسپیکٹیو سے کیونکہ یورو ایک 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 تکنولوجی سے ڈرائیو ہوتی ایک 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 آپ کی آمدنی بھی ٹیکنولوجی سے اور آپ کا وجود بھی ٹیکنولوجی سے دونوں چیزوں پہ ٹیکنولوجی کے پر کامیاب تھا یو ایس تو دو جار دو میں جب ٹیکنولوجی کا ایک ببل بوم آیا اور وہ برس ہوا تو وہاں پہ دھیرے دھیرے کر کے یو ایس کمزور تھوڑا جہاں یو ایس کمزور ہو رہا تھا وہاں پہ چائنہ ایمرج ہو رہا تھا چائنہ فٹا فٹ اپنے آپ کو ایک طرح سے مینوفیکچرنگ حب بنا رہا تھا اور جس کی سمپل اس میں جو نیو رکھی چائنہ نے وہ یہ رکھی کہ سب سے سستی لیبر چائنہ میں ہے کیونکہ آٹو کریٹک رول ہے کمیونیسٹ پارٹی ہے تو لیبر بہت سستی ملتی ہے شاید آپ کبھی چائنہ گئے نہیں بہت اگر آپ جائیں تو جو مین سٹیز ہیں جو ہمیں میڈیا میں بڑے سندر لگتے ہیں گنگزاؤ بیجنگ شنگائے اس کے کچھ چند مائلز دور اگر آپ جائیں تو وہاں پہ جو گاؤں ہیں جو تیر 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 سٹی ہیں وہاں پہ جانے کے لئے آپ کو انمتی نہیں آپ کو جانا allowed نہیں وہاں سے آرمی کا رول شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں اس پار یعنی کی سڑک کے اس پار ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو تو پتہ ہی نہیں کی چائنا کیسا دکھتا ہے سٹیز میں اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اتنے گریب ہیں اور ان کے گھر سے ایک ایک بچہ جس کو چائنا نے اپنی آرمی کے طور پر انڈکٹ کیا ہوا ہے چائنا کے پاس اپنی آرمی نہیں ہے یہ چائنا کی پارٹی کی آرمی یعنی جیسے ہمارے بھارت دیش کے پاس بھارت کی آرمی ہے کوئی بی جی پی کی آرمی یا کانگریس کی آرمی نہیں ہے وہاں پہ چائنیز پارٹی کی آرمی ہے یعنی کی چائنیز سولجر اگر مرے گا تو وہ چائنا کے لیے نہیں مرا وہ اپنی چائنیز پارٹی کے لیے مرا اس لیے وہاں پہ پیٹریوٹک بھاونا چائنیز سولجر کے لیے کم ہے اس لیے آپ نے سنا اور دیکھا بھی ہوگا کہ چائنیز سولجر مرنا نہیں چاہتا رونے لگ جاتا ہے جب اس کو آگے موت دکھتی ہے تو رونے لگ جاتا ہے ہندوستانی سیدھا چلتا چلے آگے کیونکہ وہ دیش کے ترنگے کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے وہ ایک پارٹی کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ اندر سے سولجر کو اس کی پارٹی کرپٹ ہے اس کی پارٹی وہ کرپٹ پارٹی ہے جو اس کے پیرنٹس کا خیال نہیں رکھے گی وہ پارٹی اتنی کرپٹ ہے کہ اس کے پیرنٹس وہاں پہ گاؤں میں مر جائیں گے یہ اکلوتا آدمی کمانے کے لیے آرمی میں اس لیے آیا تاکہ یہ پیسہ جوڑ کے اپنے ماں باگ کو خلاف آئے جب تک جندہ ہے تب تک پیسے ملیں گے تو پیسے بھی نہیں ملیں گے تو اس لئے یہ آدمی کبھی مرنا نہیں چاہتا چائنیز آرمی چائنیز آرمی چائنیز کم نس پارٹی کی آدمی یہ کبھی مرنا نہیں چاہے اور یہ ہی سے فاؤنڈیشن شروع ہوا کہ چائنہ کی جو ملٹری پاور ہے حالانکہ بہت اچھی تکنولوجی سائٹ پہ ٹینک سائٹ پہ ائرکراف سائٹ پہ بات ہو تو نہیں تو اینیز وہاں سے میں واپس آکے جو ٹاپک پہ ہم چل رہے تھے تو چائنہ کی جو ڈیویلپمنٹ تھی سیمت تھی صرف سٹیز میں اور چائنہ نے یہ سوچا جو چائنہ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اصلی چائنہ نہیں جو چائنہ 1949 میں جب چائنہ بنا 1947 1949 کے چائنہ ایوال ہو رہا تھا تو اُس زمانے میں جو اصلی چائنہ تھا وہ Taiwan تھا یہ نقلی چائنہ ہے تو چائنہ میں دو پارٹی تھے نیشنل پارٹی اور ایک کمیونیس پارٹی کمیونیس پارٹی کو کئی لوگوں کا ساتھ ملا انٹی ورلڈ ایلیمنٹ کا ساتھ ملا جیسے ہم بولتے رہا ایسے انٹی ورلڈ ایلیمنٹ تھے جو چاہتے تھے ورلڈ کمیونیزم کی طرف جائے اور انہوں نے ساتھ دیا کمیونیس پارٹی کا اور جو نیشنل پارٹی تھی جو مورڈنائز چاہتی تھی چائنہ کے لیے جو چائنہ میں ڈیموکریسی چاہتی تھی ان کو اٹھا کے باہر نکال دیا اور وہ باہر نکلتے نکلتے تائیوان میں جا کے سیٹل ہو چھوٹا سا چائنیز کمیونیس پارٹی تھی اس نے پھر کئی دیشوں کے اوپر راج کرنا شروع کیا منگولیا سے لے کئی یوگر ایریا اور یہ سارے ایریا کو اپنے ساتھ کیا میں دیکھیں گے تو پتا لگ دے گا یہ کب جا ہوا چائن ہے جیس ultimately ultimately کسی دیش کو قبضہ لے گئے تو انہوں نے دیکھا قبضہ لے لیا وہاں پہ at least لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو سیٹل کر کے رفت ہوگے تو اس لیے ایسا کرتے ہیں ہمارا پر چیپ لیور بہت ہے تو چیپ لیور کے طور پر ورلڈ کو اس نے اپیل کیا کہ یہ manufacturing hub چائنہ بنا دیتے ہیں چائنہ میں ہم تھوپ کے بھاو مال بنائیں گے اور سستا مال بنائیں گے ورلڈ کو سپلائی کریں گے ورلڈ بھی خوش اور ہم بھی خوش industrial nations جو ہوتے ہیں eurozone UK USA تو ہمیشہ شروع سے شوقین رہے ہیں کی industrialization ان کی ہوتی رہے اور باقی دیش سستا سمان بیشتے رہے تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے تو انہوں نے کا done ہے اس لیے جپان سے manufacturing hub ہٹا کے Sony کو بنانا ہے تو چائنہ میں بنا دیا iPhone کو بنانا ہے تو چائنہ میں بنا دیا ہر چیز کو باقی دیشوں سے نکال کے چائنہ میں transfer کرنے لگ گئے چائنہ نے دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار آٹھ تک ہر technology کو copy کرنا شروع کرتے ہیں patents file کرنے لگ گئے اگر آپ google کریں گے maximum number of patents last year بھی چائنہ کے ہیں beating US and آپ حیران ہوں گے جان کے سارے patents وہ US کی American technology کی copy یعنی کی ان کا اپنا دیماغ صرف copy کر سکتا ہے خود بنا نہیں سکتے تو انہوں نے ساری technology tire سے لے کے buses تک car سے لے کے airplane تک سوئی سے لے کے toys تک laptop سے لے کے iphone تک ہر چیز انہوں نے copy کر کے انہوں نے اپنا سمان بنا ڈیا تو ان کیا سب دو option made in china iphone made by china mi یعنی کہ ایک ہو گیا made by china اور ایک ہو گیا made in china آپ کو کیا پسند ہے دونوں چائنہ سے ملے آپ made in china لوگ ہیں تو بھی china کو پیسہ ملے گا اور made by china لوگ ہیں تو پیسہ ملے گا ملے گا branding بھی china کو ملے گی اور chinese کی company یعنی کہ یہ تو پھر بھی company apple کی US کی ہے یہ تو chinese company ultimate but always ہے یہ سارا مال china سے بننے لگ گیا اور china world کا 30% manufacturing پیدا کرنے والا economy بن گیا یعنی world میں جتنی بھی ایک سال میں production ہوتی ہے اس کا 28% to be very precise china میں پیدا اور اس ٹائم پہ 2008 تک US اپنے دیش میں جوج رہا تھا اور china اپنی technology اور اپنے manufacturing hub کو evolve کر رہا تھا اور 2008 تک china ایک طرح سے ایک super power country کے طور پہ بن رہا تھا اور US تکرہ سے دھیر دیر کر کے ڈکلائن 2008 میں US میں بہت بڑا crisis یعنی 2008 سے لے کے 2000 میں کہوں گا 13 تک تو یہ بہت بڑا crisis US کا جو دین تھی جس کو ہم great financial crisis بولتے ہیں یا sub prime crisis بولتے ہیں ہم نے اس کے اوپر بھی webinars کرے ہیں ہمارے financial market education میں یا portfolio education میں اور وہاں پہ ہم نے ان سرویسز میں webinars کرے ہیں تو اس لئے میں وہاں پہ بھی elaborate نہیں کر رہا مگر وہ جو sub prime crisis یا جو great financial crisis تھا جو 2008 پہ burst ہوا اس نے ورلڈ کے globalization کو ایک طرح سے سیکھ دی کہ ایک country ڈوبے گا تو چار اور کو لے کے ڈوبے اور 2008 میں جہاں US کا crisis شروع ہوا تو وہ دھیرے دھیرے کر کے جو آگ جو چنگاری تھی وہ UK کی طرف بھی لگی eurozone کی طرف بھی لگی اس لئے آپ نے سنوئے گا 2011-12 میں eurozone میں crisis آیا تھا جیسے پورٹوگل آئرلینڈ گریس سپین ایسے کئی countries bankrupt ہو رہے ہیں سوچو اتنے بڑے بڑے countries bankrupt ہو رہے تھے اور یہ کس کی دین تھی US کی دین تو یہ 2008 سے 2013 کا جب یہ دور آیا تو ورلڈ میں ایسے ایسے مارکٹس اتھل پتھل تھی مگر میں آج مارکٹس کا سیشن نہیں لے رہا مگر اکنومی بھی اتھل پتھل تھی آپ کو انڈین اکنومی میں وہ چیلنجز شاید نہیں دکھے ہوں گے کیونکہ انڈیا میں اپنی domestic consumption تھی تو جو مال بن رہا تھا اور جو باہر ایکسپورٹ ہونے کے لئے بن رہا تھا اور باہر جو ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ ورلڈ میں crisis تھا وہ thankfully انڈیا میں dump کیا گیا اور انڈیا میں وہ خپت ہو گیا وہ use ہو گیا اس لیے انڈیا بچ گیا انڈیا تین کارن سے بچ گیا پہلا black money ہندوستان میں بھرمار تھی ابھی بھی ہے مگر تب تو بھرمار تھی کیونکہ 2003 میں جب ایک واجپائی صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو وہاں پہ ایک محیم چلی تھی کہ swiss banks میں کس کس کا پیسہ ہے نکالنا چاہیے تو جب واجپائی گورنمنٹ ٹوٹی جب گری اور شاید آپ کو یہ سمجھ ہے یا نہیں میرے کوئی نہیں پتا مگر میں بھی تب چھوٹا تھا مگر بعد میں میرے کوئی سمجھ آئی واجپائی گورنمنٹ کو توڑا ہی سی لی گیا کہ بھائی اگر یہ رہ گیا سینٹر میں تو سارے جنہوں جن کی آپس میں ملی بھگت سرکار جنہوں نے واجپائی گورنمنٹ کو کھڑا کیا تھا ان ساروں کے swiss bank میں اوپر بھی چھاپا پڑ سائے اور وائل ہی وزا ویری سٹرانگ لیڈر جو کہ انہوں نے پروف کر دیا تھا پوکھران ٹیسٹ کر کے جو کی ورلڈ کو ہی پتہ نہیں لگا جس کے لئے آپ نے مووی بھی دیکھی ہوئے گی کی ورلڈ کو پتہ ہی لگا ان کے سامنے سے بھائی سا پوکھران کا نیوکلیر ٹیسٹ کر دیا تو یہاں پہ انڈین پولٹیکل پارٹیز کو ڈر لگ گیا کہ اگر یہ گورنمنٹ رہی تو انہوں نے swiss bank میں ساروں کے خاتے کھول گئے اس لئے وہ گورنمنٹ کو بہت جلدی گرایا گیا یعنی کہ جب وہ گورنمنٹ گری تو جو next گورنمنٹ آئی جو کہ آپ کو سمجھ ہے ہی ہے جو next گورنمنٹ آئی تو سب سے پہلے کوشش یہی کری گئی کہ باہر جتنا بھی پیسہ ہے اس کو واپس ہندوستان منگوا لو کیونکہ اب باہر سیف نہیں ہے کیونکہ خدرہ خاصتہ اگر دوبارہ گورنمنٹ آگئی کوئی اور تو اس نے یہ سارے swiss banks کے اوپر چھاپے مار دینے ہیں اور یہ میری زبان نہیں ہے سارا پیسہ ہندوستان کی مارکٹ میں in the form of participatory notes آیا جس کو ہم p notes بولتے ہیں اگر آپ google کریں گے تو p notes کا مطلب آپ کو پتہ لگے گا p notes وہ پیسہ ہے جس کا source نہیں پتا کہ کس کا پیسہ ہے اور سب سے زیادہ پیسہ یہ 2004 onward شروع ہوا اور میں نے کئی بار آپ کو بتایا بھی ہے 2004 میں ہی ہم نے fii's کا participation market میں شروع کیا تھا ہندوستان میں پہلی بار ہم نے کھولا تھا اور 2004 میں ہمارا سینسیکس تھا چھ ہزار اور 2008 میں ہمارا سینسیکس تھا بائیس ہزار پانچ سو اور اس میں کوئی economic growth نہیں تھی یہ سب باہر کے پیسے کی growth تھی جو ہندوستان کی شیئر market بہت تگڑی بڑھ گئی real estate market بڑھ گئی کیونکہ سارا پیسہ جو political parties کا تھا وہ swiss bank سے ہندوستان آ گیا کچھ peanuts کے طور پہ white ہو گیا شیئر market میں اور کچھ جو حوالہ money کے تھرو آیا تیچیوں میں وہ یہاں پہ لگ گیا real estate اس لیے real estate boom کر گیا اور شیئر market boom کر گئی مگر ایک bubble تھا اور وہ bubble جب 2008 میں burst ہوا US سے شروع ہوا یعنی کہ US میں جب great financial crisis آیا انڈیا میں بھی تھوڑا بہت burst ہوا مگر انڈیا بچا رہا کیونکہ black money بہت تھا میں اس کو صحیح بولوں یا برا بولوں میرے کو نہیں پتا مگر بات یہ صحیح ہے کہ black money ہندوستان میں تھا اس لیے real estate crash نہیں کری اور since real estate crash نہیں کری تو آپ سمجھ سکتے ہیں real estate کے ساتھ steel iron copper aluminium paint nut bolt ferricol adhesives ملب سب طرح کی انڈسٹری marble granite graphite وہ سب انڈسٹری چلتی رہیں گی کیونکہ real estate crash نہیں اور دوسرا تب میں corporate banking and msme banking میں تھا ایک one of the largest private sector banks of india کے ساتھ اور میرے کو تو پتہ ہے کہ میرے کئی ایسے clients تھے جنہوں نے مال بنا کے رکھا ہوگا تھا اور جو export کرنا چاہ رہے تھے اور جب وہ export کرنا چاہ رہے تھے وہاں سے import ہونا بند ہو گیا تھا کیونکہ world میں crisis تھا تو میرے کئی clients بچارے ڈوبنے کے کتار پہ تھے مگر بچ گئے کیونکہ وہ سارا مال آج سے چودہ سال پہ یعنی کہ یہ کارن نمبر دو اور کارن نمبر تین oil 148 dollars پر بیرل پہ چلا گیا تھا اور ہندوستان کی دھجیاں اوڑ سکتی تھے اس ٹائم پہ باجے بچ سکتے تھے اس ٹائم پہ ہمارے یہاں پہ بھی پیٹرول سور پہ تھا مگر ورلڈ میں جب اتنا بڑا crash آیا تو oil 148 سے دھر 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 کرتے ہوئے ستر پہ آگا ہم بچ گئے اگر oil وہیں پہ رہتا تو دکت ہو جائے مگر oil وہاں پہ کیوں نہیں رہا کیونکہ world میں demand ٹوٹ دے world میں demand ٹوٹ دی world میں demand ٹوٹ دی تو world میں oil کی demand ٹوٹ دی تو انڈیا کے لئے اچھا ہوا مگر یاد رہے انڈیا کی کہانی تب تب majorly domestic consumption driven economy یعنی کی کوئی private company majorly investment کرنا نہیں چاہتی تھی انڈیا میں آپ کو شرط یاد بھی ہوگا اس زمانے میں کئی private indian companies باہر اپنا setup بنا رہے تھے انڈیا سے باہر اور جب انڈیا سے باہر setup بن رہا تھا تو اگر ویسا continue رہتا تو اگلے 15 سال میں ہم خوکلے ہو جاتے کیونکہ domestic consumption بھی ultimately جب باہر ہی setup ہو جائے گا سب کچھ تو ہندوستانیوں کو پھر job کیا لگے گی ہندوستان کو چلانے کے لئے basic چیز تھی consumption مگر اگر take off کروانا ہے تو اس کے لئے ہے investment اگر آپ کو ہندوستان کو رینگتے ہوئے بڑھانا ہے تو consumption جب تک ہندوستان جوان ہے consumption کے قارن ہندوستان چلے گا کیونکہ جوان خون ہے نا euro zone consumption کے قارن نہیں چل سکتا کیوں بڑھے لوگیں وہاں پہ لوگ ہی بہت کم ہے جیپان domestic consumption کے قارن نہیں چل سکتا کیوں بڑھے لوگیں وہاں پہ جوان لوگ ہیں ہی نہیں اس لئے وہ domestic consumption کے قارن چلے ہی سکتا ہے ہندوستان چل سکتا ہے افریقہ بھی چل سکتا ہے افریقہ میں بھی domestic consumption بہت ہے مگر point یہ ہے وہاں پہ domestic consumption بہت ہے مگر وہاں پہ کوئی investment لگا کے راضی نہیں ہے تو انڈیا میں جب government change ہوئی 2014 میں تو world over پیسہ ہندوستان کی industry میں آیا میں کوئی pro political party روپ نہیں دے رہا میں تو ایک answer آپ کو سمجھانے کی کوئش کر رہا ہوں world over کیا چلتا تھا اس لئے initially جو پیسہ تھا بہار سے آ سکتا تھا کیونکہ ہمیں self مارنے کے لیے economy کو چالو کرنے کے لیے ہندوستان میں اپنا پیسہ نہیں ہندوستان کے اپنے reserves نہیں تھے ہمارے پاس total reserves شاید اس زمانے میں 300 billion ڈالر 270 billion ڈالر کچھ بھی نہیں یعنی کہ 6 مہینے کا import کا bill تھا 6 مہینے کا import ختم 270 billion ڈالر اور اس کے علاوہ ہمارا budget deficit تھا بہت بڑا ہمارے پاس receipts آتی نہیں تھی balance of payment تھا نہیں fdii آتا نہیں تھا fii کوئی خاص تھا نہیں سب کوئی جا رہے تھے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں 2008 میں جو bottom لگا تھا market تھا 2009 سے لے کے 2013 تک market flat تھی میں آپ کو دکھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں چاہتا آپ کو دیکھ کے تھوڑا idea بھی ہوتا رہے سو یہ 2008 تھا 20,000 یہ 22,000 موٹا موٹا تھا دیکھو 2014 تک یہ almost ہوئی تھا 20,000 یعنی کی یہ اتنا massively ٹوٹا پھر واپس recover ہوا مگر اتنے پہ flat رہا flat رہا کیونکہ یہاں پہ کوئی جان ہی نہیں تھی flat ہی رہا یہاں سے لے کے اور یہ سارا جو یہاں سے growth ہوئی تھی یہ peanuts massive پیسہ جو black money باہر تھا وہ india کی markets اور پلس فائی کا پیسہ باہر سے آگیا مگر فائی میں بھی جو میجر پیسہ تو کس کا تھا indian political parties کا پیسہ ریل اگر تو 2004 سے پہلے میں پہلے بھی کئی بر کائے 24 سے پہلے کسی نے بھی market میں پیسہ لگا کے بھول گیا ہو اس کی قسمت جاگ دی اس کے کرن ارزن آگ 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 تب تو سمجھ ہی نہیں ہوتی تھی اکل بھی ہوتی تھی مار پیسہ چلڑ پیسہ مگر پیسہ کیا تو سوچو کتنے سال تک بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے اور اس کے بعد بہار کا دورہ شروع ہوا ہمارے پردھان منتری دوارہ جس کے قارن پروپوزیشن یہی تھا ہندوستان میں پیسہ لگاؤ پہلا یہی تھا کہ انڈیان اکنومی میں جو بہار پیسہ لگا رہی تھی ان کو کہا بہار مجھو انڈیا میں لگاؤ دوسرا جو بہار وائلے سی اوز تھے ان کو کہا انڈیا میں آو چائنا کو چھوڑ انڈیا میں آج اور سمیلرلی جو انڈرائیز تھے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی انڈیا میں پیسہ کچھ کچھ بھیجو یعنی کہ اس کا مطلب یہ انڈیا اکنومی 2014 کے بار پیسہ فلو ہم نے دیکھنا شروع کیا سینٹیمنٹ سے کارن مارکٹ بڑھنی شروع ہوئی آپ حیران ہوں گے 2014 اور پدنا کے بیچ میں جب مارکٹ ہماری سینسیکس 22 500 سے 30 چلا گیا تھا ہمارے ہندوستان میں باہر سے کوئی FDI ہی آیا تھا سینٹیمنٹ کی کارن ہی مارکٹ بڑھ دی کہ آنے والے سمیں میں بہت کچھ آئے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں بار بار کہوں گا مارکٹ ہمیشہ فیوچر بتاتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں جس کو مارکٹ نہیں آتی دیکھنی وہ اکنومی کبھی سمجھ نہیں اور اگر مارکٹ اور اکنومی اگر آپ سمجھ نہیں پاؤگے تو فنانشل پلاننگ فنانشل اڈوائزری پورٹفولیو اڈوائزری فنانشل سرویسز میں رہنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ اگر آپ دشا میں رہنا ہے تو آپ کو مارکٹ سمجھ نہیں مارکٹ میں جب ایوالیوشن ہوا پیسہ نہیں آیا تھا بھی مارکٹ بڑھنے لگ دو یا چودہ پندرہ اور ابھی پیسہ آنا ہی تھا چائنہ میں کچھ ڈینٹ دکھنے شروع چائنہ کی اکنومی میں تھوڑے چیلنج دکھنے شروع دو ہزار پندرہ آگست کے باہر چائنہ اکنومی گروہ دیکھو جب ایسا پرابلم ہو رہا تھا جب چائنہ میں چیلنج شروع ہو گیا تھا چائنی اکنومی سلوڑا ایس بیگیس بیزنس سٹری آف 2015 تو وہاں پہ ورلڈ میں پھر پروبلم چیلنج یعنی کی ورلڈ میں پروبلم پہلے یو ایس کی دین تھی پھر یو ایس کے قارن یورو زون کی دین تھی اور پھر چائنہ بھی تھوڑا ڈگمگ آیا مگر پھر سارے ایک تھیلے کے چٹھے وٹے کٹھے ہو گئے اور انہوں یہاں تک ایک سین بنتا ہے 2016 تک یہ جو کہانی میں نے بتائی یہ 2016 تک کی سین ہے 1945 سے لے 2016 تک کا ایک سین جہاں پہ چائنہ اور یو ایس آپس میں ہینڈ ان گلو ہو گئے ہینڈ ان گلو بولتے نا ہینڈ ان گلو کٹھے مگر یہ چیز ریشیا کو پسند نہیں کیونکہ یو ایس چائنہ کٹھے ریشیا بھی کھو رہا تک پتن نے implant کیا پلانٹ کیا ٹرم اور وہاں پہ ٹرم کی انٹری ہوئی سین نمبر 2 2016 جب ٹرم صاحب یہاں پہ آئے اور تب تک موڈی صاحب نے ناک میں دم کر رکھا تھا چائنہ کے کیونکہ چائنہ کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ آدمی کہیں ہمارے ناک میں دم کرے گا اب انہیں کیا نہیں تھا اب تو صرف ورلڈ کا دورہ ہی کیا تھا مگر وہاں سے ایک اور آدمی آگئے ٹرم صاحب جب ٹرم انٹر کیا سین میں 2016 میں دو بھاری برکم شپ جس کو US نیوی اینڈ یوک نیوی کے بھرکم شپ بولتے ہیں وہ اچانک وارٹرز میں چلتے چلتے ان کے پروپیلرز بند ہو گئے اس کے اوپر بھی ہم نے ویبینار کیا تھا سیریز ویبینار کیا تھا مجھے نہیں پتا آپ اٹینڈ کرتے نہیں کرتے مگر اٹینڈ پروپیلرز چلنے بند ہو گئے شپ کے تو ٹرمپ کو سمجھ آگئے کہ اس کے پروپیلرز جو چلنے بند ہوئے ہیں اس کے اندر جس سیمی کنڈکٹر چپ ہیں وہ چائنہ کی دیل ہے یعنی کی چائنہ کسی بھی ڈیفنس ایکویپمنٹ کو اچانک بند کروا سکتا ہے یا صرف ڈیفنس ایکویپمنٹ کیوں بولو میں ہر وہ چیز بول داتا ہوں جہاں پہ الیکٹرونکس یا ٹیکنالوجی انوالڈ ہے یعنی کہ جہاں پہ بھی سیمی کنڈکٹر چپ ہوتا ہے واشنگ ماشین سے لے فریج تک ایرو پلین سے لے شپ تک پاور گریڈ سے لے کے گیس کی پائپ لائن تک یعنی کہ اگر میں سیمی کنڈکٹر چپ بند کر دوں تو یو ایس کی جو گیس پائپ لائن میں جو گیس نکل رہی ہے یا جو گیس ٹرانسفر ہو رہی ہے بند ہو جائے پتہ نہیں آپ نے سنا یا سنا 2020 میں بند کر دیتی جائے گا 12 20 20 20 20 20 I think Trump election कی آس پاس شاید بند کیا دیکھ لیں گوگل کل دیکھو سائیبر attack forces a shutdown of a top US pipeline دیکھ رہو 5500 miles کی pipeline halt ہو گئی China breached dozens of pipeline companies cyber attack shuts down US fuel pipeline دیکھ رہو तै की इसका मतलब ये semiconductor chips जहां जहां लगे है वहां पे मैं कभी भी किसी को भी रोक सकता I hope यहां तक कि आपको कहानी समझ आ रही हो अभी हमने scene 1 discuss कर रहे हैं जहां पर Trump साहब आ गए और Modi साहब तोड़े पुराने हो गए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में तो वहां पर Trump साहब को आते सार दिखा कि semiconductor जहां जहां लगी है Chinese वहां हम चाइना के उपर dependent है तो सिरफ semiconductor chips जो है defense में क्यों health care equipment में भी तो चाइना का लगा है तो अचाना कि किसी को सांस ना है मैं बंदी कर दू से एरो प्लेन टेक आफ किया रास्ते में बंद दू तो बचार लेंड कैसे करे क्योंकि semiconductor chips मेजर लीग Chinese company बना रही थी उससे पहले 2016 से पहले ट्रम्प ने आके चाइना की technology giant Huawei के उपर धावा बोल हुआवे Trump's campaign against Huawei in a final blow to China देख रहे हो यह सब Huawei के अगेज़ चल रहता Huawei वावे 2019 2017 2018 से शुरू हो गया था Huawei के उपर पहले इनके Huawei के लोगों को अरेस्ट भी किया गया था पहले 218 में देखो दिख रहा है 2018 में टॉप Huawei Executive Arrested और US Request केनेडा में उसको Detain किया गया था फिर चाइना ने Canadian कुछ citizens को Detain कर दिया वगरा वगरा Huawei CFO is Arrested in Canada यानि कि Huawei के अगे इस पूरा भावा बोल दिया था US ने क्योंकि Huawei was the major semiconductor and technology giant of China जब यह हुआ तो open वार शुरू हो गई थी Trump versus China और अब चाइना को पता था कि Trump अगर रहा continued तो चाइना को बूल कर दे रहे और ऐसे में जहाँ Trump action कर रहा था चाइना के against वहाँ पे एक action हमारे प्रदानमंत्री साब भी कर रहे थे क्योंकि चाइना ने एक परल ओफ स्ट्रिंग्स बनाया था मैं इमेज दिखाता आखो इमेज इमेज इसमें कहने की बात क्या है चाइना ने हमें साउथ यहां से पूरा ब्लॉक कर दिया था इस इमेज से आपको थोड़ा बेटर लिखे रहे इस इमेज से लिखे रहे देखिए चाइना ने क्या किया यह पूरे एरिया पर चाइना ने अपनी फोर्सेस लगा दी नेवी यह पूरे एरिया था یعنی کہ ہمیں پورا نیچے سے یہ پورا اگر آپ ایمیج دیکھیں گے تھوڑا گوگل کریں گے چائنہ نے اپنے سی سے لے کے پورا نیچے اپنے پورے اپنے لوگ کٹھے کر دیا تھے this was till 2013 2014 کہہ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ تو آپ کو پتہ یہ پاکستان کے اندر سے سی پی سی نکلا رہا تھا جو کوریڈور نکال رہا تھا اس کا پرپس کیا تھا پرپس یہ تھا تھوڑا نقشہ آپ کو اپنے دماغ میں بنانا پڑے گا میں تھوڑا سمجھاتا ہوں چائنہ کو اگر اول چاہیئے تو چائنہ کا جو ڈویللپ چائنہ ہے وہ یسٹ کی طرف ہے چائنہ کا جو انڈر ڈیوالپ چائنہ ہے وہ سینٹر اور ویسٹ کی طرف ہے چائنہ سمجھ لے ہو نا ہمارے انڈیا کے پر جو بڑا سا چائنہ ہے تیج으� guy is andパنیکت کتھ ویژانگ شنگ یوں پورا ہوگ YOU جیسے اسے تھوڑا سا پیچھے آو گے تو سینٹرل چائنہ اور جو ویسٹرن چائنہ گریب ہے تو چائنہ کیا کر رہا تھا اس ٹائم پہ جہاں انڈیا کو نیچے سے گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا انڈیا کے ساتھ الگ پنگا اور ورلڈ کے ساتھ سیمی کنڈکٹر چپس کا پنگا وہاں پہ ہم نے اس کو ٹیکل کیا آفٹر 2014 یعنی کہ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھو کیسے ٹیکل کر ہوگے جس جس دیش کے نیچے اس کے نیوی بیسز ہیں پہلے تو ان دیشوں کے ساتھ جا کے اپنے ریلیشن سٹرانگ کر ہوگے نا یعنی کہ آپ کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی چاہیے سب سے پہلے تو اور ڈپلومیسی کیسے ہو سکتی ہے چائنہ چائنہ ہی گلی کا گنڈا ہے اور آپ کسی دیش کو کہہ رہے ہیں بھائی صاحب اس گھنڈے کو چھوڑ میں بھی سپر پاور ہوں تو بھائی جو سب سے پہلے آلڑی گھنڈا گردی کر رہا ہے وہ کہیں گے بھائی صاحب آپ چاہیے سپر پاور ہوں پہلے تو جو گھنڈا بیٹھا ہوا ہے پہلے اس کو کوئی آنکھ دکھائے تو میں مانوں یعنی کہ آپ کو ڈپلومیٹک ریلیشن بھی دکھانے ہیں اپنا پڑھا بھی رکھنا ہے اور آپ کے پاس ہندوستان میں پیسے ہے نہیں پرانے پیسے ہے نہیں پرانا دیش بچارہ فسکل ڈیفیسٹ بہت ہائی ہے بہت چیلنجز سے گزر رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنے ہی کوش کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ اس دوران بھٹا ہوگے سے کئی سٹیپس اٹھائے گئے اور ہم نے اس کے پر کئی بار ویبینارز دیئے ہر بار ہم نے ویبینارز میں باتیں کری ہیں کہ جی ڈی پی گروت کیوں گری ڈی مونٹائشن کیوں آئی وغیرہ وغیرہ اس کے پر ہم دوبارہ بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں جو لوگ صرف میڈیا دیکھتے ہیں ان کو کیا سمجھا تھا ڈی مونٹائشن گل تھا ڈی ڈی پی گر رہی ہے بھائی سب کچھ ہو نہیں رہی تو اگر ان کو بہت کچھ سمجھنا ہو تو یا تو ویبینار اٹینڈ کریں تو سمجھیں گے نہیں تو سنی سنائی باتوں میں مگر آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ آپ کئی لوگوں سے ملیں گے تو آپ کو یہ چیز آرگیومنٹ میں دینی ہے کئی ایسے خرچے کرے گئے جن خرچوں سے ڈی ڈی پی نہیں بڑھنی یعنی کہ ہمیں انفرسٹرکچر بھی ڈیولپ کرنا تھا ڈیپلومیسی کے علاوہ ہمیں اپنی نیوی کو وہاں پہ کھڑا کرنا تھا نیوی کے خرچے شپس کھڑے کرنے تھے شپس کے خرچے ہمیں لینڈ کے اوپر بھی پوری ڈیمز بنانے ہیں پورٹس بنانے ہیں روڈز بنانی ہیں ہائیویز بنانی ہیں ٹنلز بنانی ہیں پورا نیپال بورڈر اتراغھنڈ بورڈر لڈاغ بورڈر پورا ہر جگہ جو آپ کو یہ روڈز وغیرہ بنانا ہے اس سے ڈی ڈی پی نہیں بڑھے گی ایک دم سے اس سے انفرسٹرکچر بڑھے گا مگر اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل میں بات کر رکھی ہے تو ہمیں اس کے اوپر دوبارہ نہیں جا رہا مگر یعنی کیس کا مطلب یہ سین میں سیکنڈ سین میں کیا ہوا ٹرمپ چائنہ کو پسند نہیں اور موڈی چائنہ کو پسند نہیں اور ٹرمپ اور موڈی کٹھے ہو گئے یہ تو اور بھی خطرنا ہو جائے اس کے لئے تو وہاں پہ سین نمبر تھری یعنی کی سین نمبر تھری کرونا وائرس یعنی کی اب اس کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ بھائی کیونکہ یو ایس نے سارے سیمیکنڈکٹر چپس یا جو ایس ایم آئی سی ہے جو شنگھائی کی جو کمپنی تھی جو سیمیکنڈکٹر چپس بناتی تھی اس کو بین لگا دیا اور ٹائیوان سے خریدنا شروع کر دیا تھا ٹائیوان اور ساؤتھ کوریا سے تو چائنہ کے سیمیکنڈکٹر چپس کو ریپلیسمنٹ کرنی شروع کر دی تھی اور انڈیا نے بھی آنک دکھانی شروع کر دی تھی تو چائنہ کا پلان کیا تھا کوویڈ کے دوران یا کوویڈ کرنے کا پلان سیمپل یہ تھا کہ وہ خود ویک نہ ہو اس لئے اس کا پلان یہ تھا کہ کورونا وائرس وہاں وہاں فیلا دو جس جس دیش کو اس کو ویک کرنا ہے یعنی کہ ٹریڈ وار جو ہوا یو ایس چائنہ کے بیچ میں یا جو چیلنجز شروع ہوئے ورلڈ میں وہ ان ان انڈیریکٹ وے چائنہ کی دین تھی چائنہ کی دین کے کارن سٹیج ایسا سیٹ ہو گیا کی الٹیمیٹلی چائنہ یا تو خود ختم ہو جاتا ہے تو چائنہ نے سوچا میں خود ختم ہوں گا تو پہلے ایسا کرتا ہوں باکیوں کو ختم کرتا ہوں ساتھ ساتھ تو اس کے پلان میں کیا تھا سین نمبر تین میں بتا رہا ہوں کرونا وائرس سے اس کا پہلا دماغ میں یہ تھا کہ جو بڑی بڑی اکنومیز جو اس کو توڑ رہی ہیں یا آگے بڑھ رہی ہیں اس کو ویکن کر دیں کیونکہ وہ لوگ ڈاؤن میں پھر جائیں گی انڈیا ہے یو ایس ہے یورو زون ہے وگرہ پوائنٹ نمبر ٹو ورلڈ میں جو کموڈیٹیز ہیں وہ کریش کر جائیں گی آئل گیس کول آئرن کوپر سٹیل الیمینیوم سب اور اس کو تھوک میں اٹھا لے گا چائنہ سستے بھاپ پہ اور اس کے ریزرورز بنا لے گا کموڈیٹی ریزورز بولتے ہیں پلان نمبر تین ورلڈ میں جب اتنا بڑا لوگ ڈاؤن لگ جائے گا سمیکنڈکٹر چپس ساروں کو چاہیے گے لوگوں کو واشنگ ماشین لیپ ٹاپ سب چاہیے گے تو لوگ کیا کریں گے آن لائن آرڈر کریں گے چائنہ سے یا ورلڈ کو اگر کچھ بھی چیز چاہیے پاور گریڈ فیلیر ہوئے گا سپیس کراپ فیلیر رہے گا دیفنس فیلیر رہے گا چائنہ کی بکری دوبارہ شروع ہو جائے گی سمیکنڈکٹر چپس پوائنٹ نمبر تین پوائنٹ نمبر فور کئی چھوٹی چھوٹی اکنومیز ہیں جن کے پاس کموڈیٹیز ریزورز ہیں کونگو افغانستان روانڈا کینیا ان سارے کنٹریز کے اوپر دباب بھی تو بناوں گا میں کیونکہ ان سے کموڈیٹیز نکالنی ہے ایکسٹریکٹ کرنی ہے تو ان ویکر اکنومیز اور جن کے پاس کموڈیٹیز ہیں ان کے اوپر میں اپنا رول بنا لوں گا ان کو پیسہ دے دوں گا لون دے دوں گا ان کو ویکسینیشن دینے کی کوشش کروں گا آپ سمجھ رہے ہیں یعنی کی وائرس تو میرا ہی ہے تو ویکسینیشن میں ہی دوں گا اور انڈریکٹلی کنٹریز کو پتا بھی ہے کہ وائرس تو چائنہ کا ہے تو اسی سے ویکسینیشن لہی لیتے ہیں تو ویکسینیشن بھی لے لیں گے پرانا لوگ بھول جائیں گے کموڈیٹی کا ایکسٹریکشن میں کچھ پیسہ آپ کو بھی چڑھا دوں گا اور سارا کموڈیٹیز میں اپنے چنگل میں لے آوں گا اور وہیں پہ اپنا دیش بھی بسا دوں گا وہیں پہ چائنیز کو سیٹل بھی کر دوں گا اور ایک بہت خطرناک پلان جو پانچوا تھا وہ یہ تھا جب سارے لوگ کووڈ سے جوج روئیں گے تو جب ہسپیٹل میں جائیں گے تو ہسپیٹل میں جب تیسٹ ہوں گے تو جو تیسٹ ہوں گے وہ بھی سیمیکنڈکٹر چپس ڈیون ہوں گے سٹن ایپس ڈیون ہوئیں گے تو سارا میڈیکل ڈی ای نے کا ڈاٹا چائنہ لے لیتا اور اس کے بیسز پہ کنٹری سپیسیفک وائرس نکال سکتا ہے اور اگر آپ یہ گوگل کریں گے تو یہ ریکورٹ مل جائیں گے آپ کو میں کوئی ہوا میں بات نہیں کروں یہ پلانز تھے جو سین نمبر تین تھا اور اس کے اوپر ہم نے کئی بار کئی ویبینارز آلیڈی کرے بھی مگر اب جو یہاں سے سین بنتا ہے جو دکھتا ہے اس کا ایک پورشن میں نے ایک ویڈیو آلیڈی اپلوڈ کر رکھے یوٹیوب پہ گلوبل اینڈ اینڈیان ایکنومی کا کیا لگتا ہے تو وہ تو ضرور دیکھ لیں اسی کا اب ایک چھوٹا پارٹ بتانے جا رہا ہے آپ میں سے جو کئی لوگ برانے جڑے میں آپ کو یاد ہوئے گا کہ جب لائی سی کے آئی پیو کی بات کری تب تو آئی پیو پورے ہندوستان میں کہیں خبر میں بھی نہیں تھا پھر اس کے بعد آپ کو یولپ پروڈکٹ بیچنے پڑیں گے وہ بھی کئی اخبار میڈیا میں تو نہیں تھا کمیشنے یا تو کم ہوں گی یا کم ہونے کے بہانے ہو جائیں گے یعنی کی یا تو پروڈکٹ ایسے بیچنے پڑ جائیں گے جس میں کمیشنے کم ہو جائیں گی یا کمیشنے آفیشلی کم ہو جائیں گے چاہیے وہ میچر فنڈ ہے یا انشورنس ہے یا ایکوٹی ہے وہ بھی آپ کے سامنے کر کے سچ ہوا ہندوستان کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ یا بین کرے گا لیگل نہیں کرے گا الٹیمیٹلی اس طرف دشا چل رہی ابھی پورا ہوا نہیں ہے تو ہوپفولی ریگولیٹ کرے گا اپنی کرپٹو کرنسی لے کر آئے گا تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ایک میرا پیشن ہے جی جس کو میں بولتا ہوں event and time analysis یعنی کیا کیا ہو سکتا ہے اس کی کوشش حالانکہ نورملی میں ابھی تک باتیں وہی بتانے ہی کوشش کرتا تھا جو فنانشل ورلڈ سے جوڑی ہوتی یا ایکنومی سے جوڑی ہوتی مگر آف لیٹ ایکنومی اور فنانشل ورلڈ کے علاوہ بھی میں کچھ کچھ event and time analysis دینے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کا ایک portion extract portion میں آپ کو کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں بٹ اس کا جو connection ہے ورلڈ اور انڈین ایکنومی میں کیا لگتا ہے اس کو ضرور دیکھتا اس کے ساتھ اس کو connect کرنا جو میں آپ کہنے لگا ہوں جس طریقے سے commodities related countries اس کی exploitation ہو رہی ہے یا ہوگی اس کے کارڈ ان countries میں communal rights ہوں گے ہوں گے civil unrest ہوں گا ہوں گا اور جو بڑے بڑے دیش ہیں جو ان countries کو exploit کرنا چاہتے ہیں ان دیشوں میں بھی communal rights ہوں گے ہی ہوں گے public uprising ہوگی ہی ہوگی آپ دیکھیں گے دیشوں میں لوگ سڑکوں پر اترہیں گے ہی اترہیں گے مگر ہندوستان میں ایسا کوئی پرولیم نہیں کیونکہ انڈیا تو کسی کو ویسی exploit نہیں کر کے راضی آگا مگر انڈیا میں riots create کرے جائے ابھی آپ دیکھ بھی رہوں گے اور میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی ذکر کیا اور اس کا ایک extract ویڈیو ڈالا بھی ہے مگر اب جو میں کہنے ہی گوش کر رہا ہوں یہاں سے آپ کو اور دکھیں گے آپ کو یہاں سے اور negativity in society related activities riots ہو سکتے ہیں terrorist related activities ہو سکتے ہیں وہ سب pre-planned ہیں anti-india elements دوارہ اور اس کی massive funding دوسرا جہاں within india اس کو weaken کرنے کی کوشش ہے وہاں پہ border پہ engagement ابھی چائنا کرے گا یعنی کہ آپ کو دوبارہ border پہ news ملے گی کہ چائنا اب اپنی پوری military battalion move کر رہا ہے یا air force کا کچھ نہ کچھ کر رہا ہے تاکہ india کو within بھی کچھ riots میں پھسا کے اچھ اچھے بولڈ political leaders ہیں وہ بھی decision making کرنے سے پہلے تھوڑا تھوڑا weaken ہوں گے at least for the next four to five months چوتھا internationally ابھی آپ کشمیر issue کو دوبارہ re-emerge کرتے بھی دیکھو گا یعنی کشمیر issue جو صدر گیا ہے وہ دوبارہ internationally اٹھائے جائے پانچ جس کے لئے شاید within india army کا role بڑھے گا اور air force کا role outside india بڑھے گا six یہ پورا جو محول ہے اگر چار پانچ مہینے کا جو negativity والا محول جو created ہے man made یہ پہ natural disasters بھی ساتھ میں زیادہ بھونڈ ہے which will include earthquakes explosions crashes and water related disasters یعنی water and maybe explosion اور maybe volcanic eruption یا کچھ بھی ایسا natural disasters will be more you will see it more یعنی کہ چار پانچ مہینے رہیں گے this will be negative for the for the economy of india and unstable time رہے گا تھوڑا society کے perspective plus natural disaster کے perspective and I'm expecting کہ India یا کئی ایسے دیشوں کو new reserves of natural resources بھی ملیں گے new reserves so 4-5 months ہیں یہ جو میں آپ even time analysis سے بتانی کوش کر رہا ہوں this is not related to finance اور economy but since میرا passion ہے تو آپ بتانا کیا سا ہو رہا ہے کیونکہ ابھی تر میں آپ finance اور economy بتاتا کیا 1970 سے 2016 پھر scene 3 cover کیا جہاں پہ Trump سا enter کرے scene 4 جہاں پہ covid crisis آیا اور scene 5 جو کی world اور global economy اور Indian economy میں کیا بھی stage by stage دیکھنے کو مل سکتا ہے حالان کی اس کے اوپر میں آج ذکر نہیں کر رہا میں اس ویڈیو کے end crux میں آپ شاید linkages یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اتنا hard earned پیسے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پیسے کو کماتے ہوئے ہم جب اپنے portfolio building یا wealth planning یا financial planning یا کوئی بھی ایسی باتیں سوچتے ہیں تو اس کے جو correlation میں کئی چیزیں سمجھ نے والی ہیں اس کو میں آج بتانے کی کوشش کر رہا آپ کے ساتھ جیسے یہ world کی economy transition کری ہے but obviously آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جب economy کے gears shift ہوں گے تو economy کی جو financial markets ہیں ان کے بھی gear shift ہوں گے یعنی financial markets بھی transitioning ہوں گی over a period of years جیسے world کی جیسے economy کی transitioning ہوئی 1945 جو second world war ختم ہوگا تو ایک الگ scene تھا الگ stage تھا 1970 میں ایک الگ stage بن گیا پھر اس کے بعد 2000 میں جب dot com ڈیا 2008 میں جب great financial crisis آیا تو ایک الگ world کی economy کا stage بن گیا اور 2020 میں جو covid crisis آیا تو world کی economy کا stage ہے وہ دوبارہ change ہو گیا similarly جو markets ہیں وہ بھی represent کرتی ہیں economic policies کو یا financial well being کو of the economy کو تو جو financial markets ہیں یا جو میں financial assets وہ بھی دھیرے دھرے کر کے change ہوئی ہیں but obvious ہے real assets جو ہیں جیسے کی real estate ہوتا ہے اس کی market definitely change ہوتی ہے transitioning ہوتی ہے مگر real estate ہر دیش کا different طریقے سے behave کرتا ہے اور یہ کئی factors کے اوپر depend کرتا ہے مگر یہاں پہ میں research کر رہا ہوں particularly جو بات market of financial assets یا financial instruments کی جو market ہوتی ہیں اب financial instruments کی جو markets ہیں وہ بھی یہ different 1945 1970 2000 2008 2020 میں US کی الگ market transition کری ہے Japan کی الگ طریقے سے transition کری ہے Euro zone کی market transition کری ہے UK کی market transition کری ہے اور similarly اگر ہم سمجھیں انڈین اکنومی میں بھی 1991 میں جب new economic policy آئی جس کو liberalization privatization globalization کہتے ہیں اور اس کے کھلنے کے بعد ہندوستان کی اکنومی ایک الگ stage پہ تھی اور پھر جب 5-6 سال گزر گئے جب world میں 1995 میں جب Asian crisis آیا تو ہندوستان کی اکنومی الگ stage پہ پھر جب 2000 آیا یعنی دس سال ہو گئے تھے almost new economic policy بنے ہوئے liberalization ہوئے وے privatization ہوئے globalization ہوئے تو کافی ترہا کا competition آ گیا کیونکہ جو جو industries کھل رکھی تھی اس میں اور players آنے لگ گئے تو cut throat competition کارن اکنومی کا stage ہندوستان میں دیکھنے کو یہ ملا کہ economy کی stage ایک ایسی آ چکی ہے کہ وہاں پہ saturation point آ گیا ہے اور more or less جو Indian economy وہ صرف consumption کے business پہ چل رہی ہے اور یہاں پہ fresh investment driven policies چاہیے اور وہاں پہ 2014 کے بعد ایک الگ economic stage دیکھنے کو ملا اور 2020 میں جب جو ہیں Indian markets کو ہم نے پہلی بار foreign institutional investors کے لئے کھولا 2034 میں تو 2034 تک کی جو market تھی Indian markets وہ الگ طریقے سے phase out تھی اور 2004 سے 2008 کے بیچ میں ایک الگ طریقے سے market میں transitioning دیکھنے کو مجھ اور 2008 میں جب world میں اتنا بڑا crisis آیا تو 2008 سے لے 2014 میں ایک الگ طرح سے market phase ہوئی financial markets ہندوستان کی اور 2014 سے 2020 میں ایک الگ طریقے سے trajectory چلتی رہی مگر 2020 کے covid crisis کے بعد ہندوستان کی financial markets یا markets of financial assets بھی different share ہوتے تھے وہ اب پچھلے 10 سال میں دیکھا جائے تو facebook جس کو ہم meta verse بولتے ہیں یا amazon کی بات کر رہے ہیں یا apple کی بات کر رہے ہیں یا microsoft یا tesla یعنی کئی ایسے shares تھے جو US economy کے index میں پائے جاتے تھے جن کا بہت نام دام ہوتا تھا جیسے کی standard poor 500 میں یا nasdaq میں مگر آج 50% جو nasdaq ہے یا standard poor 500 کا index ہے وہ 5 یا 6 companies کے چنگل میں ہے یعنی ان کی economy کے کارن ان کی markets میں transition آئی similarly ہندوستان کی economy transition کے کارن اب ہندوستان کی markets میں transition آ رہی ہے اور یہ پچھلے 5 سال سے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آنی شروع ہو گئی ہے اور 2020 کے وہ قائدے سے 2004 تک کی مگر 2004 کے بعد کی جو stage ہے وہ 2008 میں جو flourish کری ہندوستان کی market اس کے بعد ایک phase change ہو گیا یعنی 2008 سے لے 2019 تک اگر ہم دیکھیں same stocks نہیں چلے same mutual funds نہیں چلے even اگر آپ کا real estate میں اگر آپ نے پیسہ چھپا world میں ورلڈ کی liquidity کے قارن اور ہندوستان میں بھی liquidity flushing ہوا تو اس کے قارن سارے share mutual fund سارے asset classes سب بڑھ گئے جو 2008 سے 2019 میں نہیں بڑھ رہے تھے اور ہمارے اپنے portfolio اگر آپ observe کریں اگر ہم اپنی portfolio building یا share market exposure اگر 2008 2009 کے بعد لینا شروع ہوئے گا تو ہمارے کئی shares ہمارے کئی mutual funds red میں دکھے ہوں گے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوئے گا کی red کا کریں اس لئے long term long term investing ایک بہت بڑی میتھ ہے اور اس کے اوپر میں نے specifically کئی طرح کی ویڈیوز بنا رکھی ہیں youtube میں ڈال رکھی ہیں میں request کروں کہ آپ ان کو ضرور دیکھیں long term investing by amanchuk کر کے اگر آپ search کریں دوسرا crux point یہ ہے کہ 2007 8 میں جب ایک market بہت اگدم سے boom کری تھی اس زمانے میں کافی brokers اور sub brokers پیدا ہو گئے تھے even bankers بھی brokers کی category میں آتے کیونکہ وہ بھی incentive revenue چلتے ہیں 2020 21 میں جو اگدم سے پھر flourish ہوئی ہے markets because of the global liquidity अब उस में काफी whatsapp groups काफी telegram के channels जो free की advice दिने वाले जो so-called कई लोग experts बन गए self acclaimed experts बन गए या youtube पे कई उने channels खोल लिए self acclaimed experts बन गए या कई social media या media channels पे ये जो जितने भी लोग है इन लोगों का हमारे को qualification experience and expertise check करना बहुत जरूरी है और जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ market जहां से शुरू होती है उसका exposure है या या नही वो check करना चाहिए जिसके मैं request करूँ कि description box में मैं कुछ videos जा रखी है video 1 2 3 4 5 जिसमे video 5 है video 5 को इक आप जरूर कि markets कहा से शुरू होती है असली knowledge ट्रेशिरी डिपार्ट्मेंट में काम करने वाले जो derivatives expert होते उनको होती और वहाँ से market की समझ पैदा होती है वीडियो नमबर 5 का आप जरूर देखे जो की description box में एक क्रक्स और saying simple यह हो सकती है कि अगर कोई शरीफ आदमी यह कहता है सर मैं तो market में पैसा लगाता ही मैं तो simple FD में पैसा लगाता हूँ PPF में लगाता हूँ घर जाके सो जाता हूँ best है आपको कही ना कही overall portfolio का थोड़ा सा पैसा आपको market में exposure लाना पड़े और market में जैसी आप exposure लाओगे तो आप catch हो जाओगे by brokers sub brokers media channels या social media channels या जुम्मा जो WhatsApp गुरूप overall portfolio है उस overall portfolio की जो activity है उसको आपको समझना जरूरी है यानि portfolio में आपको पता होना चाहिए कि आपका risk free liquid asset आपका risk free illiquid asset कितना portion होना चाहिए और asset allocation change होती रहती by your stages number two है जो description box में उसमें आपको इसके पर काफी अच्छा ग्यान मिलेगा काइदे से हम कभी भी अपने portfolio को overall देखते नहीं है आप में से कई लोग होंगे मैं अगर आप से सवाल क्या आप कभी भी अपने portfolio का पूरे overall portfolio का annualized return निकाला है क्या आप ने overall portfolio का annualized return कभी देखा भी नहीं होएगा हम क्या करते हमे एक इकादा share देख के खुश हो जाते हम एक कभी उत्का दुक्का लोगों ने अगर क्या भी हो पहली बात तो है करना आना चाहिए और अगर किया भी हो लेट से तो आप ने सिरफ return को देख आएगा आप return के साथ जो correlated factors होते है कितने standard deviation पे return कमाया या कितना sharp ratio आप पोर्टफोलियो का या कितना trainer ratio है या आप कितना बीटा है यह सारी समझ आप नहीं ले रखी होगी और बिना यह समझ लिये हम हम अपनी पोर्टफोलियो बिल्डिंग कभी करने से इसका मतलब यह हम अगर चाहे पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात कर ले या financial planning की बात कर ले या wealth management की बात कर अगर हम technical aspects के बगैर अगर हमने यह नही देखा तो यानि की हमने हमने एक तरह से incomplete aspect देखा और फिर आता है जो हमारा market exposure है market exposure में जो overall markets है जो financial markets है वो हमारे financial instruments को impact करती है जैसे equities है bonds है mutual fund है और इसके लिए एक different तरह की समझ चाहिए यानि कि एक समझ जहां मैं बोल रहा हूँ portfolio management की समझ दूसर तरफ मैं समझ दे रहा हूँ वो है markets की समझ और markets की समझ कहा से शुरू होती है मैं दुबार repeat कर रहा हूँ वीडियो number five में एक आप जब देखें पूरी वीडियो को तो आपको समझ आएगा market की समझ कितने कम लोगों को क्यों हो वो जाए कि क्या क्या गलतिया कर रहे अपने financial planning को लेके portfolio building को लेके wealth management को लेके और वो वो गलतिया ना करें तो वो भी जो आज तक के episodes हैं वो तो description box में हैं वो तो आप आप सकते हैं करना चाह रहे हैं financial planning करना चाह रहे हैं portfolio management करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी हमारी job या हमारा business अभी हमने करना शुरू किया है यानि कि अभी हम नए नए एक तरह से job में लगे हैं हो सबता है हमने 20-30 साल की नौकरी कर ली है या 30-40 साल की नौकरी कर ली है या business पूरा मस्द कर लिया है पैसे पूसे जोल्डी है मगर अब शान्ती पूरवग जिन्दगी गुजारने का मन करता है तो जो जो शायद brokers है या sub brokers है या agents है या शायद bankers है क्योंकि bankers भी तरह से broker काम करते है क्योंकि कोई भी person जो incentive के लिए promotion के लिए commission के लिए या कोई vested interest के लिए जब कही पे पैसा लगवाता है आप क्योंकि उसका vested interest है उस product में जो product वो आपको बेचना चाता है तो मेरी नजर में सारे broker या agent तो अगर broker agent sub broker या banker उस category मे fall करते है तो याप मैं request करूँगा आप हफ़ते में at least 2 घंटे निका लिए या 2 से 2 घंटे जब आप नही निका लेंगे तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत क्योंकि वापका पैसा manage अपने western interest के लिए कर रहे आपके interest के लिए नहीं कर रहे उतनी समझ भी नहीं उतनी knowledge भी नहीं है और जिसके लिए मैं कहूंगा दुबारा वीडियो नूबर 5 देखो समझ आएगा कि वापकई में knowledge कहा से शुरू हो तो इसलिए मेरी request यह है कि आप portfolio education services में at least जुड़े दो घंटे आप हफते के दिए 6 महीने के लिए जुड़ देखिए portfolio education services gold में किस तरफ जा रही है and I feel really pity जब मेरे पस कई लोग groups में network groups में या social media मेरे message आते हैं कि अब मार्के मेरे मेरे देखे थे मगर अब क्या करे मतलब मैं तो बोली रहूँ अब education services में जुड़के सीखते सीखते अराम से BP को उपर नीचे करे market को समझते समझते आप अपने पैसे को manage की और जो तीस पैसे के लोग है या जो brokers है bankers है rms agents है मेरी intention यह को अपना काम हो सकता है bank छोड़के आप रोकिंग हाउस चोड़के करना पड़े या आप अपना काम करना है as an agent या broker मगर कल को कमिशने कम होएंगी तो capability काम आए इसके लिए मैं 30 ranked university and it's a regular degree in financial services and financial planning वो knowledge के साथ-साथ आप portfolio education services में जुड़े ताकि आपकी knowledge भी बड़े आपकी qualification भी बड़े बारवी पास है तो आप B.B. MBA कर सकते है graduate है तो आप MBA पे हैं chartered accountant है company secretary है lawyers है मगर उन्हों ने भी MBA करी या कई housewives है वो MBA कर रहे या कई लोग अपने बच्चों को साथ-साथ MBA या B.B. MBA करवा रहे क्योंकि practically driven है और साथ में आपके जो बच्चे हैं अगर 12 साल से बड़े हैं यानि 7th क्लास से बड़े हैं तो मैं चाहूंगा हमारा initiative है Sarthi for Kids उसमे आप जरूर जोड़िए क्योंकि आने वाले समय में हमारे हर बच्चे को एक तरह से financial markets और economic policies की समझ नहीं बहुत जरूरी क्योंकि अगर यह समझ नहीं होगी तो आने वाले समय में जब बड़े हो रहे हैं जो पैसा कमाएंगे वो पैसे को advisors बन सकते हैं by charging fees rather than becoming a broker यह पूरी जर्नी में हमारे कई network के जो लोग हैं इंडस्ट्री के जो senior लोग हैं वो portfolio education services अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं ताकि उनका तरीके से economic transition हो रही है markets की भी transition हो रही और यह markets की transition के जो shares आज से कई सालों से चल रहे थे वो अब आप देखो के नही चल रहे हैं कई mutual fund जो कई सालों में चल रहे analysis करके share करता रहता हूँ social media में restricted approach के साथ share करता हूँ मगर मेरी request यह है कि अगर आप जुडेंगे चाहे portfolio education services में अपने लिए या सार्थी for kids अपने बच्चों के लिए I am dead sure आपका vision खुलेगा and 6 महीने जब आप जुडे रहेंगे तो आप हमें छोड़के नहीं जाएंगे आप जुडे रहेंगे तैंक you very much नमस्कार जैन